اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتیوں کہ آپ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی یمی اور ٹیسٹی کھیر کی ریسپی لے کے آئیں آپ نے فروٹ کھیر بھی کھائی ہوگی سمپل کھیر بھی کھائی ہوگی لیکن ایسی کھیر نہیں کھائی ہوگی جس کی آج میں آپ کو ریسپی بتاؤں گی تو جلدی سے اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے میں چاہیے دو جگ دودھ تقریباً ایک کلو دودھ میں لے رہی ہوں اس کو میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور دو عدد الائچی بھی ڈال دیا ہے یہ بہت ہی یمی کھیر ہے اور یہ بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند آئے گی اور بہت زیادہ پسند آئے گی جب ہم کوئی ڈیفرنٹ چیز میں آتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہی الگ ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ پسند آتی ہے تو یہ عام کھیر سے ہٹ کر ہے تو اس کے لئے میں نے چاول جو ہیں یہ تھوڑے سے بھی گھولیے تھے ہاف پیالی کے برابر یہ دیکھیں یہ بھیگ چکے ہیں ان کا پانی میں نے یہ نکال دیا اور ان کو گرینٹ کر لیا ہے تو اب میں اس میں یہ ایڈ کر رہی ہوں تو اس کھیر کا نام ہے موٹی چور ربڑی کھیر ٹھیک ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوگی تو وہ میں نے ایڈ کر دیئے ہیں چاول اب ہم نے اس کو مسلسل ہلانا ہے دودھ کو تاکہ جو چاول ڈالے ہیں یہ نیچے سے لگے نہیں اس کو مسلسل ہلاتے رہیں گے اور اس کی جو آنچ ہے وہ نورمل رکھیں گے نہ ہی زیادہ لو رکھیں گے نہ ہی زیادہ ہائی رکھیں گے تو یہ بہت ہی یمی کھیر ہے جب آپ نے اس کو کھانا ہے اور جب آپ نے اس کو کسی کو کھلانا بیا اس نے بھی بہت عریف کرنی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ کھیر ضرور گھر میں ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو اب میں اس میں ہاف کپ چینی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ کھیر جو ہے یہ تھوڑی سی گاڑی ہونی سٹارڈ ہو چکی ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بچے بھی بنا سکتے ہیں اس کھیر کو تو یہ دیکھیں اب آپ نے چاروں طرف سے جو اس کا دودھ بغیرہ یہ ملائی آ رہی ہے اس کو آپ نے چمچ کی مدد سے صاف کرتے جانا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کھیر جو ہے ہماری یہ ریڈی ہونے لگی ہے بس تین سے چار منٹ اب ہم اس کو اور پکائیں گے اور اس کو مسلسل حلاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں یہ آستہ آستہ گاڑی ہونے سٹارڈ ہو چکی ہے یہ تقریبا پک چکی ہے یہ دیکھیں آپ تو یہ ریڈی ہو چکی ہے میں اس کو ڈش آٹ کرتی ہوں اور اس کے ڈش آٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی یمی کھیر لگ رہی ہے یہ تو اس کو ڈش آٹ کرنے کا طریقہ تھوڑا ہٹ کے ہے ہم کھیر اس طرح ڈالیں گے ایک پلیٹ میں اس کی ایک لیئر لگا لیں گے تو اس میں میں نے جو دوسری چیز ایڈ کرنی ہے یہ ہے ربڑی یہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے اور پھر میرے پاس تھے موٹی چور والے لڈو ان کو میں نے بریک بریک کرش بریک بریک توڑ لیا ہے لڈو کو میں نے بریک بریک توڑ لیا ہے اور اس کے اوپر ہم ایک اور لیئر لگائیں گے کھیر کی اسی طریقے سے ہم اس کو ڈیڈی کر لیں گے دوبارہ سے ربڑی ڈالیں گے جن لڈووں کو میں نے بریک بریک پیسا ہوا ہے وہ آپ نے اس پر لگا دینے ہیں اور تھوڑے سے بادام اور تھوڑے سے پیسے یہ لگا دینے ہیں آپ نے تو ماشاءاللہ سے کتنی یمی کھیر تیار ہوئی ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی جو یہ کھیرہ یہ کیسی بنی ہے ایٹ لاسٹ اس میں لگائیں گے ہمچاندی کے ورک جس سے یہ اور زیادہ خوبصورت دکھے گی اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوگی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے طرح شیئر کریں میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ